بنی اسرائیل کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک نیک خاتون کسی باغ میں گئی تو دو شخص اس خاتون کے پاس آگئے اور کہنے لگے تم ہمارے ساتھ بدکاری کے لیے راضی ہو جاؤ ورنہ ہم دونوں یہ کہیں گے کہ ہم نے تمہارے ساتھ ایک آدمی کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھا ہے تو وہ آدمی بھاگ گیا اور ہم نے تمہیں پکڑ لیا یہ سن کر وہ نیک خاتون کہنے لگی میں تمہاری بات کبھی نہیں مانوں گی وہ دونوں آدمی اس نیک خاتون کو پکڑ کر لوگوں کے پاس لے آئے اور اس خاتون پر گناہ کی تحمد لگا دی اس دور میں یہ طریقہ تھا کہ بدکار شخص کو ایک جگہ تین دن تک کھڑا رکھتے پھر آسمان سے آگ آتی اور اسے جلا دیتی لہٰذا لوگوں نے اس نیک خاتون کو بھی اسی جگہ کھڑا کر دیا تیسرے دن سات یا تیرہ برس کی عمر کا ایک معزز بچہ آیا تو لوگوں نے اس محترم بچے کے لیے ایک کرسی رکھ دی وہ معزم بچہ اس کرسی پر بیٹھ گیا پھر اس محترم بچے نے ان دونوں آدمیوں کو بلوایا تو وہ دونوں تمسخور والے انداز میں آئے معزز بچے نے لوگوں سے فرمایا ان دونوں کو الگ الگ جگہ پر لے جاؤ پھر ایک کو بلوایا اور پوچھا تم نے کس درخت کے پیچھے اس عورت کو زنا کرتے ہوئے دیکھا تھا اس نے کہا زیب کے درخت کے پیچھے پھر اس محترم بچے نے دوسرے کو بلوا کر پوچھا تو اس نے کچھ اور جواب دیا اسی وقت آگ نازل ہوئی اور اس نے ان دونوں چھوٹے آدمیوں کو جلا دیا اس طرح معزز بچے کی حکمت عملی کے سبب اس نیک عورت نے اس دحمت سے چھٹکارہ پا لیا اور بدکاروں کو ان کے کیے کی سزا مل گئی پیارے ناظرین کم عمری میں منصب عدالت پر فائز ہونے والے یہ معزز اور محترم بچے اللہ کے پیارے نبی حضرت دانیال علیہ السلام تھے اللہ پاک نے آپ کو نبوت و حکمت عطا فرمائی آپ علیہ السلام کی زبان عبرانی تھے آپ بنی اسرائیل کے نبی تھے اور موسیٰ بن عمران علیہ السلام کی شریعت پر تھے جناب دانیال علیہ السلام خدا کے برگزیدہ پیغمبر تھے جو بنی اسرائیل کے زوال کے آخری دور میں پیدا ہوئے خیال کیا جاتا ہے کہ آپ چار سو ستاون قبل مسیح میں بیت المقدس میں پیدا ہوئے دانیال علیہ السلام کے والدین کی بابت اہدنامہ قدیم اور جدید دونوں خاموش ہیں تاہم یہ بتایا جاتا ہے کہ جناب دانیال علیہ السلام یہودہ کی نسل سے تھے بنی اسرائیل کے ایک آلہ مرتبے والے خاندان سے تعلق رکھتے تھے اپنے انفوان شباب میں قیدی بنا لیے گئے اور وقت نصر دوم ان کو پانچ سو ستاسی قبل مسیح میں اپنے ساتھ بابل لے گیا ان کے ساتھ ساتھ جناب یسعیہ علیہ السلام جناب یرمیہ علیہ السلام اور جناب ذکریہ علیہ السلام کو بھی قیدی بنا لیا گیا خداوند کے وعدے کے مطابق بخت نصر دوم بنی اسرائیل کی نافرمان اور گمراہ بھیڑوں کے ریورڑ کو ہاک کر بابل لے گیا جناب دانیال علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک موزس اور امیر خاندان سے تعلق رکھتے تھے ان کی قابلیت کو دیکھ کر بادشاہ بخت نصر نے ان کو دربار میں نوکری بخشی بادشاہ نے ان کی عقل مندی اور ذہنت سے متاثر ہو کر ان کو بیلٹ شہزار کا خطاب دیا جس کا مطلب بیلٹے یعنی بادشاہ کا محافظ ہوتا تھا صحیفہ دانیال علیہ السلام میں خداوند فرماتا ہے دانیال جوان آدمی جس کو کوئی جسمانی آرزہ نہیں تھا خوبصورت ہر چیز سیکھنے کی صلاحیت رکھتا تھا تعلیم یافتہ اور ہر چیز کو سمجھنے کی قابلیت کا حامل تھا جو بادشاہ کے محل میں کام کر سکتا تھا خداوند مزید فرماتا ہے سمجھ بوجھ اور حکمت کے معاملے میں جب بادشاہ سوال کرتا تو دانیال تمام جادوگروں اور درباریوں سے زیادہ مدلل اور بہترین جواب دیتا تھا جناب دانیال علیہ السلام کو خداوند نے دوسروں کے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا انہوں نے پیشگوئی کی کہ بخت نصر کے خاندان کی حکومت جلد تباہ ہو جائے گی اور پھر خداوند نے اپنے پیغمبر کی پیشگوئی کو سچا کر دکھایا جناب دانیال علیہ السلام سچے مومن تھے انہوں نے بابل میں قیام کے دوران کبھی غیر حلال نون کوشر زبیحہ نہیں کھایا انہوں نے پانی اور انتہائی سادہ غزاؤں پر گزر بسر کیا مگر ان کے خداوند نے انہی غزاؤں سے ان کی صحت میں برکت عطا کی اور وہ بابلی لوگوں سے زیادہ صحت مند اور ہشاش پشاش لگتے تھے چار سو اکیس قبل مسیح میں بخت نصر دوم کو ایک پرسرار خواب نظر آیا جس کی تعبیر جاننے کے لیے انہوں نے پوری سلطنت سے عقل مند لوگوں کو بلایا لیکن کسی نے بھی اسے مطمئن کر دینے والی تعبیر نہ بتائی جب شہر بابل میں منادی کروا دی گئی تو جناب دانیال علیہ السلام نے بادشاہ سے ملاقات کا قصد بندھا اور اس کے محل جا پہنچے انہوں نے بادشاہ کو بتایا کہ جلد ہی اس کے خاندان کے حکومت تباہ ہو جائے گی اور دوسری اقوام فارسی رومی اور یونانی غالب آ جائیں گے بادشاہ اس تعبیر سے مطمئن ہو گیا بلکہ اس نے خوش ہو کر جناب دانیال علیہ السلام کو بابل کا گورنر اور اپنا وزیراعظم مقرر کر لیا بادشاہ جناب دانیال علیہ السلام سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے جناب دانیال علیہ السلام سے ایک دیوتا کی مانند برطاؤ کرنا شروع کر دیا میشنا مدرسہ کے مطابق اگر جناب یوسف علیہ السلام نہ ہوتے تو پورا مصر تباہ ہو جاتا بلکل اسی طرح اگر جناب دانیال علیہ السلام نہ ہوتے تو بابل کے تمام اقلمن لوگ فنا ہو چکے ہوتے جناب دانیال علیہ السلام خداوند کے خادم اور برگزیدہ نبی تھے جو اپنے پروردگار کی عبادت کرتا تھا ہر روز تین بار وہ بیت المقدس کی جانب رخ کر کے اپنے خداوند کی بزرگی اور بڑائی بیان کرتا تھا صحیفہ دانیال کے مطابق دانیال علیہ السلام خداوند کے سامنے چھک گیا اور بنی اسرائیل کے لوگوں کے گناہوں کا اعتراف کیا اور پھر بنی اسرائیل کو اس کے جانب سے دی جانے والی سزا کو بلکل درست اور منصفانہ مانا بارہ برس کے بعد چار سو دس قبل مسیح میں بادشاہ کو پھر ایک پریشان کر دینے والا خواب تواتر سے آنے لگا جس پر اس نے جناب دانیال علیہ السلام کو طلب کیا اور تعبیر پوچھی جس پر دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ تو سات سال تک پاگل رہے گا اور حتیٰ کہ جانور کی سطح تک آ جائے گا تاہم اس کی حکمرانی محفوظ رہے گی لیکن وہ خداوند کی حکمرانی تسلیم کر لینے کے بعد ہی اقتدار میں واپس آئے گا جناب دانیال علیہ السلام نے بخت نصر دوم کو نصیحت کی کہ اس خوفناک صورتحال سے بچنے کے لیے خداوند کے غریب بندوں پر اپنے خزانوں کا رخ کھول دے اور ان کی بھوک اور افلاس ختم کر پھر شاید خداوند تش پر رحم کرے بخت نصر دوم اس نصیحت سے مطمئن ہو گیا اور غریب بنی اسرائیل کی خوب مدد کی یہاں تک کہ کوئی بنی اسرائیلی بھوکا نہ رہا ایک سال تک خداوند نے اپنا وعدہ موخر کیے رکھا اور پھر جب بادشاہ نے خیرات کرنا بند کر دی تو خداوند نے اس کو فاطر العقل کر دیا اور وہ ایک جانور کی سطح تک گر گیا جانوروں کی طرح حرکات کرنے لگا اور انہی کی طرح بولنے اور رہنے لگا سات سال تک خداوند کی وعدے کی مطابق وہ جانوروں کی طرح رہا اور پھر حکم خداوندی سے وہ ٹھیک ہو گیا اور اس کی سلطنت محفوظ رہی پھر 397 قبل مسیح میں بخت نصر دوم مر گیا اور اس کا بیٹا ایویل بادشاہ بنا اور پھر 23 سال تک وہ بابل کا حکمران رہا 374 قبل مسیح میں ایویل کا بیٹا بالشازار بادشاہ بنا بالشازار نے اپنے بادشاہ بننے کے جشن میں ان برتنوں میں شراب بھر کر پی جو مقدس تھے یہ مقدس برتن بخت نصر بیت المقدس سے لوٹ کر لائیا تھا خداوند بالشازار کی اس حرکت پر غزب ناک ہوا اور اس نے جناب دانیال علیہ السلام کو بتا دیا کہ بالشازار اور بابل کی تباہی کا وقت آن پہنچا ہے خداوند نے اپنا اہد پورا کرنے کا وقت جناب دانیال علیہ السلام کو بتا دیا پھر ایسا ہوا کہ بادشاہ کے محل کی دیوار پر کسی نے غیر معنوز زبان میں کچھ لکھ دیا جس کو پڑھنے کے لیے ملکہ کی مشورے سے بالشازار نے جناب دانیال علیہ السلام کو طلب کیا جناب دانیال علیہ السلام نے مینے مینے تیکل یوفارسن کا ترجمہ کچھ یوں کیا گنتی گنتی طول تقسیم جناب دانیال علیہ السلام نے بے خوف بادشاہ کے سامنے فرمایا کہ تیرے اقتدار کے دن گنے جا چکے ہیں اور تیرا طول خداوند نے کر لیا ہے اور وہ تیری سلطنت کو میڈیا اور فارس میں تقسیم کر دے گا اسی رات بالشازار کو اس کے محافظوں نے قتل کر دیا کچھ مہینوں کے بعد دارہ نے بابل پر حملہ کر دیا اور بابل کی ایٹ سے ایٹ بجا دی بابل کا نصم و نسق چلانے کے لیے دارہ نے ایک سو بیس افراد پر مشتمل ایک کاؤنسل بنائی جس کی سدارہ تین افراد کر رہے تھے ان تین افراد میں جناب دانیال علیہ السلام بھی تھے بادشاہ دارہ نے جناب دانیال علیہ السلام کی قابلیت اور فہم و فراست کو بھاپ لیا اور ان کی اقل مندانہ رائے کو فوقیت دینے لگا یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ شاید جناب دانیال علیہ السلام کو دارہ اپنا وزیرعظم بھی تائنات کر لے گا جناب دانیال علیہ السلام کی اس ترقی پر دوسرے درباری بڑے سیخ پا ہوئے اور انہوں نے جناب دانیال علیہ السلام کے خلاف سازش کا ایک منصوبہ بنایا انہوں نے جناب دانیال علیہ السلام پر غداری کا الزام لگایا مگر اس سے پہلے منصوبہ کچھ یوں بنایا گیا کہ بادشاہ کو بتایا گیا کہ بابل میں بہت سارے لوگ بادشاہ دارہ سے وفادار نہیں سو سب لوگوں کی وفاداری کا امتحان لینے کے لیے ریایہ اور باقی خواز کو یہ حکم دیا جائے کہ وہ تیس دن تک مسلسل بادشاہ دارہ کو سجدہ کریں گے اور اسے اپنا مالک و مختار مانیں گے جو اس حکم نامے کو نہیں مانے گا اسے شیروں کی کچھار میں ڈال دیا جائے گا جہاں شیر اسے چیر پھار دیں گے جناب دانیال علیہ السلام اٹھے اور اپنے گھر کی بالائی منزل پر چلے گئے جہاں انہوں نے بیت المقدس کی جانب کھلنے والی کھڑکی کی طرف رخ کیا اور سجدے میں خداوند کے سامنے جھگ گئے وہ ہر روز تین بار خداوند کو سجدہ کرتے تھے مخالف سازشیوں نے دارہ کو جناب دانیال علیہ السلام کی عبادت کے بارے میں بتا دیا جس پر دارہ نے یقین نہیں کیا اور جناب دانیال علیہ السلام کو طلب کر کے ان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جس پر جناب دانیال علیہ السلام نے سجدے سے انکار کر دیا خدا کا پیغمبر سچا موہد تھا صبح آدشاہ نے جناب دانیال علیہ السلام کو شیرو سے بھری کچھار میں ڈال دیا اور آواز لگائی کہ اس خداوند سے مدد مانگ جس کے سامنے تو ماتھا ٹیکتا ہے صبح کو دارہ خود کچھار کے پاس گیا اور جناب دانیال علیہ السلام کو آواز دی اندر سے جناب دانیال علیہ السلام نے خداوند کی تسبیح کی اور بتایا کہ خداوند کے ایک فرشتے نے شیرو کا مو بند کر دیا اور انہوں نے مجھے ذرا سب ہی نقصان نہیں پہنچایا دارہ جناب دانیال علیہ السلام کو لے کر واپس اپنے دربار میں آیا اور ان تمام درباری اور ان کے خاندان کو شیرو کی کچھار میں ڈال دیا جنہوں نے جناب دانیال علیہ السلام سے بغض رکھا بخت نصر دوم کے دور کا ایک اور واقعہ بھی بنی اسرائیل کی کتابوں سے روایت ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ بابل میں بخت نصر دوم نے اپنا ایک بت تعمیر کر آیا اس بت کو بیت المقدس کے بڑے پیروہت کا ایک تمغہ جس کا نام زٹس تھا وہ پہنایا گیا اس تمغے کو پہننے سے بت میں سے آواز آنے لگی کہ میں ہی تمہارا آقا ہوں میں تمہارا خداوند ہو اس فتنے کا شور و غوغہ سن کر جناب دانیال علیہ السلام بت کے پاس گئے اور فرمایا میں کائنات کے مالک کا ایک ادنا بندہ ہوں میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ تو جو کوئی بھی ہے بت کے اندر سے باہر نکل کر آ نبی اللہ کی ایک للکار پر تمغہ باہر نکل کر گر گیا اور بت خود بخود مسمار ہو گیا بعد کے ایام میں ایک اہم ترین واقعہ ہوا جس میں جناب دانیال علیہ السلام نے دارہ سے اپنے وطن واپس جانے کی درخواست کی جس کو دارہ نے قبول کر لیا اور بنی اسرائیل کو واپس بیت المقدس جانے کی اجازت مل گئی وطن واپسی پر ایک بڑی کاؤنسل تشکیل دی گئی جس میں جناب یرمیہ جناب دانیال جناب حسقیل جناب ذکریہ علیہ السلام وغیرہ تھے شریعت موسوی کی جانب پلٹنے کے عمل کے آغاز میں انہوں نے سب سے پہلے بابلی زبان کو ترک کرنے اور موسیٰ علیہ السلام کی زبان کی جانب واپسی سے متعلق اقدامات اٹھانے شروع کیے بنی اسرائیل سے مشرکانہ رسوم بداد کا خاتمہ کرنے اور شریعت موسوی کو پھر سے زندہ کرنے سے متعلق احکامات خداوندی بنی اسرائیل تک پہنچائے جناب دانیال علیہ السلام کا مزار ایران کے صوبے خوزستان کے شہر شوستر تستر میں ہے آپ کی تدفین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہوئی جس کے متعلق ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر بن ابو الدنیا نے کہا ہے کہ ابو بلال بن حارس بن عبداللہ بن ابو بردہ بن ابو موسیٰ اشری نے فرمایا کہ ابو الاشس الحمری نے فرمایا کہ دانیال علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی تھی کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت دفن کرے ابو موسیٰ اشری فرماتے ہیں کہ ہم نے جب دستر یعنی شوستر کو فتح کیا تو حرمزان کے بیت المال میں ایک چارپائی دیکھی اس پر ایک فوت شدہ شخص پڑا تھا اس کے سر کے پاس ایک کتاب تھی ہم نے وہ کتاب پکڑی اور اسے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لے گئے انہوں نے کعب احبار تابعی رحم اللہ کو بلایا جنہوں نے اس کتاب کا عربی میں ترجمہ کر دیا میں عربوں میں سے وہ پہلا شخص تھا جس نے اس کتاب کو پڑھا میں اس کتاب کو یوں پڑھ رہا تھا گویا قرآن کریم کو پڑھ رہا ہوں ابو العالیہ کے شاگرد کہتے ہیں کہ میں نے ابو عالیہ سے پوچھا کہ اس کتاب میں کیا لکھا تھا انہوں نے فرمایا اس میں امت محمدیہ کی سیرت معاملات دین تمہارے لہجے اور بات کے حالات میں نے عرض کیا آپ نے اس فوت شدہ شخص کا کیا کیا انہوں نے فرمایا ہم نے دن کے وقت مختلف جگہوں پر تیرہ قبریں کھو دیں پھر رات کے وقت ان میں سے ایک میں اسے دفن کر دیا اور سب قبریں زمین کے برابر کر دیں اس طرح کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو صحیح قبر کا علم نہ ہو اور وہ قبر کو شائع نہ کر سکیں میں نے عرض کیا وہ لوگ اس فوت شدہ شخص سے کیا امید رکھتے تھے انہوں نے فرمایا ان کا خیال تھا کہ جب وہ قہد سالی میں مبتلا ہوتے ہیں تو اس کی چارپائی کو باہر نکالنے سے ان کو بارش عطا کی جاتی ہے میں نے پوچھا آپ کے خیال میں وہ شخص کون تھا انہوں نے کہا جسے دانیال کہا جاتا ہے میں نے پوچھا آپ کے خیال کے مطابق وہ کتنے عرصے سے فوت ہو چکا تھا انہوں نے فرمایا تین سو سال سے میں نے کہا کیا اس کے جسم میں کوئی تبدیلی آئی تھی انہوں نے کہا نہیں بس گدی سے چند بال گرے تھے کیونکہ انبیاء کرام کے جسم میں نہ زمین تصرف کرتی ہے نہ درندیو سے کھاتے ہیں اللہ ہم سب کو ایمان کی روشنی میں لائے اور ہمارا خاتمہ بل ایمان کرے آمین ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کافی معلوماتی لگی ہوگی اور اس سے بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر کے ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے اپنی آرہ سے بھی آگاہ کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا آپ کو پتہ چلتا رہے اگر زندگی رہی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے ابھی ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ